رما رم رام رمآرے آرے آرے قسطہ آرے قسطہ آرے قسطہ آرے قسطہ آرے رام رام حرے ای ہرے کسا ہرے کسنا ہے ہرے کسا ہرے کسنا قصف 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 ق ہرے کسنا 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 ک بلو ہرے کسا ہرے کسنا کسا کسا ہری حادی حری راما حری راما راما حری ہرے ہرے کسا ہرے کسنا کسا کسا ہرے 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 کسا ہرے کسنا کسا کسا ہرے 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 کسنا ہرے کسنا کسنا ہرے 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 راما ہرے راما رام رام ہرے 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 کسنا ہرے کسنا کسنا ہرے 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 راما ہرے رام 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 ہرے ہرے آرے کشنا آرے کشنا آرے کشنا جسا پیدا آرے آرے جے جے رادہ رمان حریبو 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 حریبول 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 ہری بول ہری بول جے جے رادھارا منہ 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 ہری بول جے جے رادھارا شام سندر بول جے جے راتا شام سندر بول جے جے راتا شام سندر بول جے جے راتا شام سندر بول ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول جے جے راتا شام سندر 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 بول ہری بول ہری بول ہری بول جے جے راتا کو پینہ تھا بول ہری بول ہری بول جے راتا کو پینہ تھا بول جای راتہ ماندھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری جای راتہ ماندھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری جای راتہ ماندھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری جای راتہ ماندھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری یا شودہ نمدھا نا بھج جن رنجنا یا شودہ نمدھا نا بھج جن رنجنا یا شودہ نمدھا نا بھج جن رنجنا یا شودہ نمدھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری جای راتہ ماندھا کنج بیہاری گوپی جنو اللہ بھگیری وردھاری تالیوں کے ساتھ اے ہرے کستا ہرے کستا کستا ہرے اے ہرے کستا ہرے کسنا coûßہ ہری رام 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 ہری کسنا ہرے کسنا 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 ہرے ہرے راما 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 ہرے 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 کسنا 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 ہرے 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 ہ جائے جائے جگنا جگنا بلدی سبدران جائے جائے پربوپاد 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 جائے جائے پربوپاد 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 نیتائی گوڑا ہری بول ہری بول ہری بول ہری بول جائے پربوپاد 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 پرمہنس گور کشور داس بابا جی مہراج کی سچی دانن بھکتی وینو تھاکور کی وائشنو سارو بوم سی جگنات بابا جی مہراج کی بولی شی رب سناتن بھٹ رگناث سی جیو گو پال بھٹ داس رگناث گو سوامی برند کی نام آچاری حری داس تھاکور کی شری ہری نام پربو کی حرے کرشن مہا مانتر کی پریم شکہوش کشن چیتن پربو نتی آنند شید وائت گدادر شیو سادی گور بھکت برند کی جائے شری رادہ کرشن گو پگو پینات شام کونڈ رادہ کونڈ گری راج گووردن مہراج کی سی گنگا مائیم نامائی کی سی تلسی مہرانی کی سی بھکتی مہرانی کی اکترد بھکت برند کی وندہ ونمتھورا دھام کی نو دیب مائی پور دھام کی پورسو تم چھتر جگنات پور دھام کی سی دھواری کا پور دھام کی نیتائی گور پریمانندے ہری ہری وہ ایک آدشی مہا مہوچ سو کی سٹیلا ایک آدشی کی گور پریمانندے ہری ہری وہ دو ہاتھ جڑ کے آنکھ بن کے پراتھنا کریجئے ام نمو بھگو دے واسو دے وآیا 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 نارایا نم نمسکریا نرم چیو نرو تمام دے ویم سرسو تی بیاسم تتو جایا مدی رے نشت انچہ کلپ ترو بھیس کرپاسندو بھایی وچا پتتانام پاونی بھگو وایشنا بھگو نمو نمہ جے سکریشنا چیتانیا پربونی تیانند پربونی تیانند پربونی تیانند شرید ویتا گدادھر شریو سا دی شریگور بھگت بند موسیقی سبھی کا اس سریمت بھاگوت کتھا میں ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں موسیقی کل کے دن بہت بڑا پنیا ملتا ہے اگر کوئی اکادشی ورد کا پالن کرتا ہے جیواتما کو دوش بھی لگتا ہے اور جیواتما کو پنیا بھی ملتا ہے دونوں چیز ملتی ہیں اس لیے آتما کا کلیان کرنے کے لیے ہمیں خوب میند کرنے پڑے گی آس پی کر آبا جلاؤں تو بس رے کشتر یہ بہت پرم پویتر دن ہے اکادشی اور اس دن پرتیک اکادشی کو برحم مورت میں اٹھ جانا چاہیے آج ہی ہم کتھاس روان کر رہے تھے اس میں بتایا کہ جیواتما کی جو آیو بڑھانے والی جو چیز ہے وہ بھگوت ستسنگ ہے بھگوان کی جو کتھا ہے وہ جیواتما کی آیو بڑھانے والی ہے جو بھی آدھیاتمی کرم کرتا ہے جو بھگوان کا بھگت کہتے ہیں اس کا پنیا دین پرتی دین بڑھتا جاتا ہے اور وہ پنیا کے پراباو سے وہ جیواتما امر ہو جاتا ہے امر کا عارض ہوتا ہے جتنا سمئے اس کے جیون میں لکھا ہے نشجد وہ اتنا پورا جیون جی کر ہی اپنا شریر کا تیاغ کرتا ہے بھگوان اس جیواتما کے اوپر وشیش کرپا پرابت کرتے ہیں اس لیے پرتک اکادشی کو یہ نیم کا پالن کرنا چاہیے سب سے پہلا جس دن اکادشی ہوتی ہے اس کے اگلے دن رات کو ہی برس کرنا چاہیے جو دن اکادشی ہے اس دن سمجھو کل اکادشی ہے سوموار کو تو آج رات کو ہی برس کر دینے کا کیوں کیونکہ ہمارے موں میں ہمارے موں میں ان کا دانہ ہوتا ہے سب دات میں فسے ہوئے رہتے ہیں اس لیے پورن شدی سے برس کر کے ہاتھ پیر دھو کر ہمیں سونا چاہیے اور جو آسن جو ہوتا ہے سونے کا سونے کے لیے وہ پویتر ہونا چاہیے ارثات دھویا ہوا آسن ہونا چاہیے جو چدر ہوتی ہے نہ بستر کے اوپر وہ دھویا ہوا ہونا چاہیے کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتے ہیں لوگ آلس میں ہر چیز دھوتے نہیں ہیں لیکن جتنا ہمارے شریر میں اور ہمارے گھر میں ہم پویترتہ رکھیں گے اتنا ہمارے گھر میں شانتی سمردھی ویبھو ایشوری بھکتی دھان یہ سب کچھ آئے گا اس لیے پویتر رہ کر سونا اور جس دن ایکہ دشی ہوتی ہے اس دن کم سے کم صبح میں چار بجے اٹھنا چاہیے کم سے کم چار بجے اور چار بجے اٹھ کر سب سے پہلا سنان کرنا چاہیے سنان کر کے سریر کے بارہ جگہ پر تیلک کرتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہوگا لیکن حقیقت میں شاستر میں بتایا ہے کہ ہمارے سریر پہ تیرہ جگہ پر بھگوان کا ستھان ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ایسے ہی جیون جی لیا تیرہ جگہ پر بھگوان کا ستھان ہے سب سے پہلا ستھان یہاں پر ہے یہ جو کیا ہے اس کو کہتے ہیں بھگوان کیشو ہمارے جو بھگوان کیشو کہاں بھی راجمان ہے لالات پہ اس لئے اس کو یہ تیلک کرتے ہیں اس لئے بولتے ہیں اوم کیشوائی نمہ یہ تیلک کرنے کی مہیمہ یہاں پر نہ بھی یہاں پر بھی ایسا ہی تیلک کرتے ہیں گول گول کر کے تیلک کھچتے ہیں اوم نارنائی نمہ پھر اس کے بعد یہاں پر تیلک کرتے ہیں اوم مادھوائی نمہ پھر کنٹ میں تیلک کرتے ہیں یہاں پہ اوم گوویندائی نمہ پھر رائٹ سائیڈ میں یہاں پر تیلک کرتے ہیں اوم وشنوے نمہ پھر یہاں پر اوم مدوسدنائی نمہ اوم تری وکرمائی نمہ اوم پدב�نا وامنائی نمہ اوم پدبناء بھائی نمہ اوم دامو درائی نمہ اوم شرید رائی نمہ اوم رشی كیش آئی نمہ اوم پدمناء بھائی نمہ پیتھ میں کمر میں پیچھے بارہ ہو گئے اور جو بھی تلک بچا یہاں پر کرتے ہیں سکھا میں چوٹی میں اوم واسودے وائی نمح اس پرکار سے سریر کے تیرہ جگہ پر ہم تلک لگاتے ہیں اور تلک لگا کر ہمارے دے کو پویتر کرتے ہیں صبح میں چار بجے اٹھ کر اس کے بعد وہاں جیواتما وہ بھگوان کا جو بھگت ہوتا ہے بھگوان کے نام کا جاب کرنا چالو کرتا ہے شاستر میں ورنن ہے ویدو میں کہاں گیا ہے کہ ایک تلک کرتا ہے ایک تلک کوئی ایک تلک کرے گا ایک تلک کرنے کی کتنی مہیمہ ہے تب کہتے ہیں جو ایک تلک کرتا ہے اس کے کارے میں اس کے ایک آنٹ میں ایک مندر بنانے کا پھل 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 ہو جاتا ہے آپ بھگتی مہارانی ہو تو آپ مجھ پر کرپا کیجئے کہ مجھے بھی بھگوان کی بھگتی دیجئے اور چار بار پریقرما کرنی چاہیے پردکشینا اسے کیا اسے کیا ہوگا اسے ہمارے جتنے بھی بھرم حتیہ جان سے انجان میں جو بھی پاپ کرم ہو گئے ہیں وہ سب پاپ کرم جل کر بھسم ہو جائیں گے اس لیے ہر ایک جیواتما کو چار بار پردکشینا کرنے چاہیے یانی کانی چا پاپانی بھرم حتیہ دی کانی چا تانی تانی پرنش انتی پردکشینا پدے پدے یہ سنسکرود میں شلوک ہے اس کو بائی ہارٹ کر لینا چاہیے لکھوا لینا چاہیے کہ ہم کو بھی بتاؤ پردکشینا پدے پدے اس پرکار سے تلسی جی کو جل ارپن کر کے تلسی جی کو جو پودہ ہوتا ہے اس کو سپر شرنا چی دھیرے سے ایک دم وہ ہونے کے باد بھگوان کے نمک کا جاب چالو کرنا چاہیے اور اس دن سٹ ٹلہ ایک آدسی کل ہے تو کل کے دن کے میں بتاتا ہوں کہ صبح میں اٹھ کر جاب چالو کرنا چاہیے اور اس کے بعد پورا جب جب ہو جائے گا تب بھگوان کا سنگار کرنا چاہیے اگر بھگوان کا وگرہ ہے تو ایک آدسی کے دن اور اس سے کیا ہوتا ہے بھگوان بہت پرسند ہوتے ہیں تھوڑا سا گرم جل ہوتا ہے اور اس میں تھاکور جی کو چندن سے یا دہی سے سنان کراتے ہیں مورو دہی جو دہی آتا ہے نا وہ دہی سے سنان کراتے ہیں پھر نئے وستر پہنا کر بھگوان کا سرنگار کیا مندیر پورا گیلا کپڑے سے پوچھ دیا سوچھ کر کے پورا مندیر ہو گیا ریڈی اس کے بعد بھگوان کو مالا پہنا نہ بھگوان کو بھوگ جو بھی آپ نے بنایا وہ لگانا لیکن اس دن ہم کو کچھ نہیں کھانا چاہیے لیکن پھروٹ اور کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے اگر بھگوان کی پورا کرپا پرابط کرنی ہے تو اس دن کمپنی بند رکھنی چاہیے کار کھانا بند رجا گلتے نے آج اماؤسہ ہے تو چھٹی آج سنڈ ہے تو چھٹی تو اس کو بھی کار کھانا کو چھٹی رکھنے پندرہ دن میں ایک دن چھٹی اس کو آرام چاہیے نہیں پندرہ دن میں ایک دن تو اس کو آرام دو وہ بھی تھک جائے گا وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے پیٹ پورا دن جتنا کھالی ہو گیا پھر بھرتے تھوڑا سا کھالی ہو جائے گا پیٹ بھرین جم جو ڈرآ پی نہیں اور بھوزن کرتے ہیں جیسے ایک ایسی چیز بتاؤ تھوڑا سا پورا کھالیاں پھر چار پاس گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگے گا چلو پھر بناو کتنا کھا لیا ہم نے نہ جانے کتنا کھایا ہوگا کھالے ٹوٹل مارو گے تو کتنا کھایا کتنا مٹھائی کھا گیا کتنا لڈو کھا گئے کتنے پوری کھا گیا سب ٹوٹل ماریں گے تو کتنا کھایا لیکن اتنا بھجن نہیں کیا اتنا بھکتی اتنا مالا نہیں کیا اتنا ستسنگ نہیں کیا لیکن اتنا بھگوان کھایا بھگوان کھایا دیا ہوگا لجز آتی ہے کہ جو دھارمی ہوگا جنے سرم آوے سرم اینے آواد کرو اینے خبر پڑے گا آد چیز ہو میں آٹلو آٹلو کھا دو پن بھجن کریو اتنا اتنا کھایا تھاڑ بھری بھری نہ کھا دو تا اوڑو ہو کھا تھاڑ موٹو لوٹ باندواروں آوے لوٹ باندواروں ترا پرات پرات بھری بھری نہ کھا دو کسی کے سادھی میں جائیں گی اور بچتا ہے چاول لاؤ پوری لاؤ موہن تھاڑ اور لاؤ اور اس کو کیا کرتے وغاری وغاری نہ کھا تھوڑا تڑکا مار دو چاول میں اور گرم کر کھاو تو کتنا کھایا لیکن بھجن بھجن اتنا نہیں کیا اتنا بڑا درب بھاگ ہے انسان کا بتاؤ خود کو سرم آنی چاہیے ہر انسان کو کہ میں شروشتی کا پربو کا اتنا سارا چیز کو کتنا کتنا سامان چاہیے جوتا موجا انڈر ویر بنیان توپی سویٹر سٹ پینٹ بینٹ سپری ٹوٹ پیش برس اولیو نہ جانے کیا کیا چیز ویسلین کیا کیا چاہیے بتاؤ ایک آدمی کے لیے ایک شریر کو ٹکانے کے لیے کتنا سامان چاہیے بولو وار دھوڑا تھی جدو ڈائی اینا مٹے جنوب رس کنگی کیا کیا پرس موبائل چارجر نہ ہوئے تو تکلیف مطلب کہنے کا تیت پر ایک انسان کو کتنی ساری چیز چاہیے اور سب سبھی انسانوں کے لیے بھگوان نے کیا کیا دے دیا ہے اور ایک انسان کے لیے اگر ایک چیت چاہیے لیکن اس کے پاس پچاس جوڑی کپڑے ہوں گے ایک انسان کے پاس چلو ایک جوڑی ہے لیکن کتنا ہے پچاس پچاس جوڑی سو سو جوڑی کپڑے پڑے ہے گابا پھاٹتا نہیں پھاٹتا ہی نہیں بتا اتنا سب جمع کر کے رکھا ہے کوئی تو جان پچھ کے پھاٹ دیتے ہمار کشنا جی سو پھاٹ دے گا نیا دوتی ملے گا نہیں تو وہ اس پیرا ہوئے تو ہم ایسا چنتن کر رہے تھے کہ ایک انسان کو کتنا کتنا سامان چاہیئے چمچ کٹوری گلاس تھالی بھوجن ایک اس کے سونے کے لئے بستر پلنگ چدر گرمی کا چدر الگ تھنڈی کا چدر ڈبل ہے کی نہیں ڈبل 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 کتنا سٹوک کر کے رکھا ہے کتنا سارا سٹوک کر کے رکھا ہے بتاؤ ایم تھا کہ بدو نہیں مڑھ لئی لئی بھیکو کرو جمع کر کے رکھو اس لئے سب لوگ کیا کرتے گھر چھوٹا کرتے اور گھر بڑا بناتے کیا کرتے اور تھوڑا بڑا بناو گھر اور سامان بھر کے سب لوگ کیا کرتے کہیں پر بھی جائیں گے کچھ نکت خرید کے لائیں گے یہ سامان ادھر رکھیں گے یہ میرے لئے کام لگے گا بھگو نے کتنا کتنا سامان جیواتما کو دیا لیکن جیواتما اتنا بجن نہیں کرتا ہے کتنا بڑا در بھا گیا بھگو کی دی ہوئی پرکر بھگو نے سب کچھ دیا سوویدہ کر کے دیا لیکن اتنا بوجھ ہے بوجھ یہ انسان کیا ہے بوجھ ہے دھرتی پر اس کے بعد کہتے ہے مالا کرنے کے بعد تھاکر جی کا سنگار ہو گیا بھوگ لگ گیا پھر گائے ماتا کی سیوہ کرنی چاہیے حالان کی روج کرنی چاہیے لیکن اگر روج بھی نہیں کر سکتے تو ہپتے میں سکتے ہو جانے پر بھگوان کا جو بھکت ہوتا ہے وہ ادھیان کرتا ہے سوا دھیا سوا دھیا کا عرط کیا ہے بھگوان کا گرنط پڑنا بھگوت پڑنا کل ایک آدشی کے دن ایسا سب کو کرنا چاہیے اور ادھیان کرنا سیوا کرنا نام جکنا پورے دن کی جو بھی کرم کرتے ہے وہ سب کرم کرتے سمئے اس میں ہمارا من بھی ہونا چاہیے اگر اس کاری میں ہمارا من نہیں ہے تو پھر کیا کام کا ہے اس لئے اس دن ایسا کاری کرنا چاہیے اور کل کے دن شٹ ٹیلا ایک آدشی کل کے دن تیل کا دان دینا چاہیے تل تیل کا دان دیتے ہے کل کے دن اور کس کو دینا ہے سادھو کو دینا ہے سنت کو دینا ہے شٹ ٹیلا ایک آدشی کے دن ہمارے گھر پر سادھو کو بولانا چاہیے جب ان کا چرن ہمارے گھر پہ پڑتے ہے تو ہمارا گھر پویتر بنتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سادھو کو کچھ بوجن کرانا لیکن پواز کا وہ بوجن کرا کر کچھ دکشی دینا دان دینا یہ ہمارے ویدوں میں بتایا گیا ہے پرانوں میں اس پرکار سے جب سادھو سند کی سیوہ ہو گئی اس کے بعد پھر سے نام جاب کرنے کا شروع کرنا چاہیے اور نام جب شروع کرتے ہے شام تک کہتے ہے نام جب کرنا چاہیے اور اس کے بعد رات کو سبی لوگوں کو اکتریت ہو کر اکادسی کا کیرتن کرنا چاہیے بہت بڑی اکادسی ہے سٹ ٹیلا اکادسی تو اس دن سب کو کیرتن کرنا چاہیے کم سے کم بارہ بجے تک کیرتن ہوتا ہے اس کو کہتے کہ جاگرن جتے ہے اس دن کیا کرتے ہے جگتے ہے اور جگ کر بھگوان کا کیرتن کرتے اور ایک چیز اچانک بھول گیا کیرتن کرنا اور کم سے کم سونا چاہیے نیند کم لینی چاہیے اور آہار بھی مرلہ پھرالی پرساد بھی کم لینا چاہیے ہو سکے تو نہیں لینا چاہیے اس پرکار سے اس دن برم چری برد کا پالن کرنا چاہیے شاستر بتاتا ہے کہ پندرہ دن میں جو ایک بیج تیج چوت جو آتا ہے تو کہتے ایک دسی کے دن کبھی بھی غلط کرما نہیں کرنا چاہیے ایک دسی دو دسی اما وص اور پونم یہ چار دن میں کبھی بھی یہ چار دن ہمیں ہے نا برم چری ورد کا پالن اور پونم یہ چار دن ہمیں کیا کرنا چاہیے برم چری ورد کا پالن کرنا چاہیے اور ایک چیز ہاں ابھی یاد آیا کہ ایک دسی کے دن ہمیں مون رہنا ہے مون ارثات بھگوان کے نام کے علاوہ ایک بھی شبد نہیں بولنا چاہیے اور وہ کوشش کرنی چاہیے پریاست کرنا چاہیے کہ ایک دسی کے دن ہم کچھ نہیں بولیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک بھی پاپ کرم ہم سے نہیں ہوگا وانی سے پہلا پھائدہ ہوگا دوسرا جو بھی وانی سے بولیں گے کیول پربو کا نام بولیں گے اور تیسرا اگر آپ زیادہ بولوگے تو آپ زیادہ پیاس بھی لگے گی تو اتنے پھائدے ہے اس لئے ایک دسی کے دن کیا کرنا چاہیے مون دھارن کرنا چاہیے بولوانو نہ پڑے تو مالا بھی نہیں کروانی نہیں مالا کروانی مالا کرنی چاہیے اور مالا کر کے سمائے بولنا چاہیے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے اس پرکار سے اس سٹ ٹلہ اکہ دسی کا میں نے آپ کو ورنن کیا کہ پورا دن ہمارا آدھیاتمik spiritual بھکتوں کے سنگ میں اور بھگوان کے سانید میں رہنا بیتنا چاہیے اس لئے اس کو کیا کہتے اپو واس اکہ دسی کو کیا کہتے ہے اپو واس اپ واس اپ مطلب بھگوان کے نکٹ اپو واس کا عرض ہوتا ہے بھگوان کے نکٹ واس کرنا اس کو کہتے اپ واس پر بھو کا پر بھو کے جتنے نکٹ رہ کر آپ سادھنا کر اس کو کہتے اپو واس اور اپو واس کا دوسرا عرض ہوتا ہے کہ اس دن تپشہ ہونی چاہیے سب کو چھوڑ کر کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے آج کے دن کام مجھے پربو کا کام کرنا ہے پربو کے ویشے میں سن نا ہے پربو کے ویشے بھگوان کیسے پرابت ہوتے ہے جلدی سے جلدی اس کے ویشے میں بھگوان کپیل ماتا دےہوتی کو اشٹانگ یوگ کی بات کہتے ہے جب ماتا دےہوتی کہتی ہے کہ پربو آپ مجھے بتائیے کہ اس کائیہ سے جلدی سے جلدی بھگوان کیسے ملے یہ شریر سے بھگوان جلدی سے جلدی ملے اس کا سرل اپای بھگوان کپیل بتاتے ہے تریتی اسکند 28 و ادھیا شریر بھگوان او و یوگ اس ی لکش نم و ش س بھی جس ی ری پات مج من و ی ن و و دی ن بھگوان کپیل نے کہا ہی ما اب میں اپ سے بیج ارثات جس چیز سے بھگوان کی جلدی سے جلدی پرابطی ہو جائے وہ چیز میں آپ کو کہتا ہوں شرنویا شرد یا یکت لیکن آپ سنو لیکن کیسے سرد 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 پر سنو اگر ایس چیز کا اگر آپ پالن کروگی تو نشجد آپ کو پربو مل جائیں سرد 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 چاہیے کہتے ہیں شکتی کے انشار شاستر ویہیت دھرموں کا پالن کرنا چاہیے ویدوں میں جو جو چیز بتائی ہے وہ چیز کا ہمیں پالن کرنا چاہیے جیسے کل بھی میں نے کتھا میں کہا اور آج بھی میں نے کہا اور کہتے ہیں ایک ایک شبد جو کہا ہے وہ دھیان پوروک اگر آپ سنے ہیں تو آپ کو آپ کے جیون میں اتارنا چاہیے وہ چیز کو اور یہ جو جو چیز میں نے کہا ہر ایک انسان کر سکتا ہے لیکن وہ آلس کے انسار وہ نہیں کرتا ہے سنڈاز جاتا ہے تو ناتا نہیں ہے سنڈاز جائے گا تو وہی کپڑا پہنا ہوا رہتا ہے وہی گمچھا جو رومال نانے کا ہوتا ہے نا وہی پہن کے وہ چلا جائے گا اور اسی سے پھر سریر پہنچے گا تو کیا کام کا ہے سمجھ میں آئی بات کوئی ہاتھی ہوتا ہے ہاتھی وہ ندی میں سنان کرنے جاتا ہے پھر کنارے پہ آئے گا گھنٹوں بھر سنان کیا اور کنارے پہ آیا وہ ریتی ہے ریتی اپنی سونڈ میں لے کر کیا کر رہا ہے اپنے سریر پر ڈال رہا ہے تو ایسا کیا کرم ایسا کرم کرنے سے کیا فائدہ تو ویسے ہی شاستر بتاتا ہے جب کوئی مل تیاغ کرتا ہے صبح میں جا کر اور وہ کپڑے پہن کر اگر وہ مل تیاغ کرتا ہے مل ویسرجن کرتا ہے تو ویگنان کہتا ہے کہ ہمارے سریر میں سے سب سے بیانک گند کی وہ نکل رہی ہے مل اور وہ جب نکلتا ہے تو اس میں بہت سارے بیکٹیریہ جیوانوں نکلتے ہیں اور وہ ہمارے سریر پر چپکتے ہیں اس لئے شاستر بتاتا ہے کہ ہماری کائیہ یہ ہمارا سریر اپاویتر بن جاتا ہے اور ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اپاویتر بن جاتے ہیں تو اس کا کوئی علاج ہے ہاں ہے جس سمیں آپ سنان کرنے جاتے ہیں اس سمیں پہلے سے برس کر لو پہلے سے جب ساپ کرنے کا پہلے سے کان ساپ کرنے کا ناک ساپ کرنے کا دو نمبر جانا ڈاڑھی کرنا بال کٹوانا جو بھی کام ہے یہ اپاویتر مانا جاتا ہے اور وہ نہانے سے پہلے سب کچھ کرنا چاہیے پھر جو کپڑے آپ کو پہننے ہیں وہ کپڑے پہن کر کوئی کرم مت کرو لیکن نہانے کے بعد نئے پھریس کپڑے پہننے چاہیے یہ بتایا گیا ہے ویدو میں ویشنو سدہ چار چیز کروگے آپ تو آپ کا سریر سوست رہے گا آپ کبھی بیمار نہیں پڑوگے جتنا زیادہ سریر میں جل پیوگے نہ پانی اتنا آپ کا سریر سوست رہے گا جتنا اناج زیادہ کھاتا ہے انسان سب سے پہلی دیکھو من لگا کر سنو بار بار سب کا من بھٹک رہا ہے من لگا کر یہاں کتھا سنو چھوٹے بچے ہیں سب دھیان دیجئے یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے جو مانسہ ہاری ہے جو مانس کھاتا ہے نا مرگا بکرا گائے بیس بلک جو بھی ہے جو مانسہ ہاری ہے جو مانس کھاتا ہے وہ کیول چالیس پچاس سال تک ہی جئے گا جو مانسہ ہاری ہے وہ کتنے سال تک جئے گا چالیس سے پچاس سال آپ دیکھنا ہے تو ریکورڈ دیکھ لو وہ زیادہ نہیں جئے گا چالیس سے پچاس سال کا اس کا آیوش ہوگا جو شاکہ ہاری شاکہ ہاری میں جو اناج کھاتا ہے اناج کی جو چیزیں کھاتے ہیں اناج ڈال چاول روٹی سبجی اس کو اناج بولتے ہیں اس کو کیا بول دے اناج تو وہ کتنے سال تک جئے گا وہ پچاس سے اسی سال تک جئے گا جو کیول پھروٹ کھاتا ہے جو کیول ایک ٹائم اناج کھایا ایک ٹائم پھروٹ کھاتا ہے تو وہ سو سال تک جئے گا ابھی بھی سو سال تک ایسا جیون ہے اور جو گائی کا دودھ ڈیلی دیسی گائی کا دودھ پیے گا دودھ کے اوپر بھی جیون جیتے ہیں ایسی بات نہیں وہ دبلہ پتلا ہو جائے گا جو کوئی دیسی گائی کا دودھ پیے گا تو سو کے اوپر ہی جئے گا سو سال کے اوپر اور اس کے سریر میں اتنا نکھار اتنا تیج آئے گا اس لئے ہمارے ویدوں میں بتایا گیا ہے کہ اپواس کرنا اور اپواس کے دن ستو گونی آہار لینا جتنا اس سریر میں آپ ستو گونی آہار ڈالوگے اتنا آپ کے سریر کے لئے بہت اچھا ہے گاجر جو ہے نا گاجر وہ نئی کھانا چاہیے تموگونی وستو ہے نئی کھانا چاہیے ہمارے منہ نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ تموگون چیز ہے وہ ہمارے سریر میں تموگون کو بڑھاتا ہے اس لئے وہ چیز کو کبھی بھی نئی کھانا چاہیے جو جو چیز ویدوں میں منہ کی گئی ہے اگر وہ کھاتے ہیں تو ہمارے سریر میں وہ چیز کا ریاکشن آئے گا جب ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھاؤگے تو آپ کے سریر کے لئے بہت فائدہ رہے گا کہتے ہیں نا ایسا بولتے ہیں نا کہ آپ بڑھی اگر نہیں پیوگے تو آپ کا دم کا جو بیماری ہے کم ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ ہے نا چالو ہو جائے گا ایسا ایسا کر کے کوئی دیکھ لیا نا تو تورانت بجھا دے گا بعد میں پھر بھی وہ آدھا ہے نا کھیجہ میں ڈال دے گا بعد میں پیے گا ٹویلیٹ میں جا کے ٹویلیٹ پورا دھوا دھوا پیکنگ ملو میں پسی بیرو جائے گا کھا سکھائے آڈو ہو ڈوک رو اب ہم دکھا رہے تھے موبائل میں بودھا اور بودھی جھگڑا کر رہے تھے تاری آم نہ تارو آم نہ دھنڈا مار مار کے موبائل میں دیکھ رہے تھے کتنا ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں بتاؤ تو یہ استhiti ہے تو کہتے ہیں سدھرم آچرنم جتنا ہم سے آچرن ہو سکے اتنا ہمیں دھرم کا آچرن کرنا چاہیے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا دوس بھی ہمیں لگے گا اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کرنے میں سکشم ہے پھر بھی نہیں کرتے تو اس میں دوس کس کو لگے گا وہ جیواتما کو لگے گا کہ بھئے آپ کا دوس ہے ویدو کا دوس نہیں ہے بھگوان کا دوس نہیں ہے آپ کو بھگوان نے یہ کعیہ دے دی تو اس کو آپ کو پالن کرنا ہی پڑے گا جیسے کوئی کمپنی میں گئے بڑی کمپنی میں آپ کو 20,000 روپیہ ہر مینہ پگار دیتے ہیں لیکن آپ کو جا کے خورسی میں جا کے اسے بیٹ جائیں گے تو تھوڑا چلنے والا ہے فیکٹری میں کام کرنے کے لئے لائے تو ویسے ہی یہاں پر کرم کر رہے ہر ایک انسان ہر انسان کر رہا ہے نہیں کچھ جڑم اپی جات تی شتھتی کرم کریت کاریت ہی وش کر میں یہ پرکر جائے گناہ یہ جن اس سنسار میں پرت جیوات ماں جسے منوش کا جنم ملا ہے وہ ایک شن کے لئے بھی کرم کیے بگیر نہیں رہ سکتا ہر ایک انسان کو کرم کرنا ہے کوئی دیوتھاؤ کے لئے کرم کرتا ہے کوئی بھگوان کے لئے کرتا ہے اور کوئی اپنے سریر اور پریوار کے لئے کرم کرتا ہے لیکن جو کرم کرتے ہے وہ سب بھگوان کو ارپید کرنا چاہیے سریر ٹھیک جائے اور ہمارا پریوار ٹھیک جائے بس اتنا کمانا ہے اور باقی کے سمئی کیا کرنا ہے پربو کا بھجن کرنا ہے جیسے کوئی ایسے ستسنگ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے وہ دون آ لاتے ہیں کاغ جگ بلیٹ پرسات کے لئے وہ کھا کر پھر اس کو کیا کرنے کا پھیک دی پھر وہ کام لگنے والا نہیں ہے لیکن کچھ کچھ لوگ وہ کام لگا دیتے کہ چلو بھئی اس میں کوئی کام کا نہیں تو ساپ کر دو کہنے کا تات پر میرا یہ ہی ہے کہ منوش شریر میں اس شریر میں سمجھو میرا عمر ہے 42 years اور میں زیادہ سی زیادہ 25 سال جیوں گا اگر عمر رہوں گا تو بیمار ہو گیا کچھ پروبلم ہو گیا تو بیچ میں بھی ٹپک سکتا ہوں ٹپک پدھتی بیچ میں مر سکتے لیکن اگر بھگوان کی کرپا سے بھکتی کر رہے ہے تو 25 30 سال تک جی ہوں گا 70 75 تک جی سکتا ہوں کیونکہ ابھی تک کوئی روگ ہوا نہیں ابھی تک شریر پھاڑا نہیں پھاڑا لاب سی شریر پھاڑے خبر سے آپ کرے اٹھلے شریر پھاڑتا ہے ابھی تک کچھ ہوا جب تک وہ شریر پھٹے گا نہیں تب تک گاڑی ٹائر پنچر نہ تھا ایک ٹائر ہیڈ سے چال سے ٹائر پھاٹ با چال تھا اٹھلے ٹائر نوڈ لگا اوپڑ سے ایسے جب تک ایس شریر میں ایک بھی آپ آیا نہیں تب تب گاڑی چل رہے گی کوئی واندھا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا آگے چل کر تو کہنے کا تاتپر ہے میرے جیوان میں اگر پتیس سال اور بچے ہے تو میں پتیس سال تک مجھے دو ٹائم کھانا چاہیے اور کتنے جوڑی کپڑے چاہیے بتاؤ سال میں دو جوڑی یا تین جوڑی کپڑے چاہیے اور پچیس تری پنچو تیر چند دن تو پھری ملتا ہے کھل ایک کلو لیں گے تو کتنا آ جاتا ہے معلوم ہے دوار روپے کا لیا تھا ابھی بھی چل رہی ہے اور یہ لائف ٹائم تک چلے گی داگا تُٹ گیا تو پھر سے ریپیرنگ ہو سکتا ہے نا تو ریپیرنگ کا پچاس روپی لے گا یہ آپ کو میں کیون حساب گنا رہا ہوں کہ شریر کو چلانے کے لئے کتنا چاہیے 35 ازار کے کپڑے ہوئے 35 ازار کے زیادہ 30 35 ازار کے ہوئے کپڑے زیادہ نہیں ہوتے اتنے کپڑے ہوئے تو ایک شریر کو چلانے کے لئے کتنا سامان کیول ایک ڈیڑھ لاک روپیہ ہو گیا تو بہت ہو گیا لیکن بھگوان نے بہت سارا دیا ہے ایک سب کو دیا ہے اس لئے کہتے ہیں سریر کو ٹکانے کے لئے جتنا ہمارے پاس سامان آویلیبل ہے تو اتنے میں بھجن کرنے کا چالو کر دو کہ بس ابھی مجھے کیا کرنا ہے بھجن کرنا ہے زیادہ ہائی ہائی نہیں کرنا ہے زیادہ ہائی ہائی سب لوگ کر رہے سب ایوال دو سو روپی سادھائی سے جینا ہے تو کتنا چیئے دو سو روپی میں چل جائے گا 20 روپی ہائی 20 روپی لوٹ آو ہے کتنا ہوتا ہے 40 روپی ہو جیادہ کچھ ہوتا ہے 40 روپی مطلب کتنا ہو ایک پریوار میں کتنے لوگ روٹی کھاتا ہے 2 8 روٹی ہوا اور سام کو 8 روٹی 16 روٹی ایک کلو میں تو ہو جائے گا نا 8 2 کلو بڑے پلاڑو ودا رکھائی تو کوئی ڈیڑھ کلو ہوا تو 40 روپی کا آٹا چلا گیا 20 روپی کی سبجی گئی 10 روپی کا گیس گیا لیکن کیا ہے سپری راڑی چاہیے لاکھ روپی کی بھور ویل چاہیے اچھے اچھے کپڑے چاہیے ریمن کے تو بھگوان کہتے یہ سب کرنے کے لیے 12 گھنٹا میند کرنے پڑی گیا اور ہر انسان کرتا ہے ہر انسان کر رہا ہے تھوڑا سا کلر ڈیم ہو گیا تو کیا سوچتے ہے ورے نو کلر کرنے پڑی تھوڑا سا پلاس تر یہاں پر ٹوٹ گیا ہے ہوتا ہے نئے اب واپس توڑ کے کیا کرنا پڑے گا پھر نیا نیا فین لائیں نیا فریز لائیں نیا LCD TV لائیں گے گرمی میں گرمی لگتا ہے تو AC لائیں گے تھنڈی میں تھنڈی لگتا ہے تو ہیٹر لائیں گے یہ ساری چیز انسان لاتے 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 وہ پورا جو جو کماتا ہے وہ اسی میں ڈالتے رہتا ہے اور بجن کرنے کا سمائی نہیں ملتا ہے پھر کرجا لیتا ہے کیا گلتا ہے لون 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 لینے گھر بناو نہیں بنانا ہے ہم کبھی ہمارے جیون میں آج تک میں میں نے میرے جیون میں آج تک کبھی بھی لون لیا نہیں کبھی بھی نہیں کوئی بھی کام کرو رکڑے سے کرو اگر نہیں ہے تو چھے مینہ رک جاؤ ایک جن آیا کہ پیسہ دو نا ایک ہپتے کے بعد دے دوں گا ریٹ تو میں نے اس کو اتنا ہی کہا ایک کام کرو ایک ہپتے کے بعد ہی کرنا صحیح بات ہے نا کہ ایک اٹھوڑ پیسہ آو نا وہ کہ گانڈو نتیر صحیح بات ہے نا کوئی پاگل انسان تھوڑا ہے کوئی ایسے دے دے گا کہنے کا تھت پرے کے سب لوگ کیا لگاتے ہے چونہ سب چونہ لگاتے ہی سنسار میں اس لئے سب سے بچ کر رہو اور جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال کر پربو کی سیوہ میں لگاؤ سادو سنتوں کی سیوہ میں لگاؤ اچھے کرم میں لگاؤ اچھے کاری میں لگاؤ جتنا آپ دھن میں لوگ کروگے ہر چیز میں آسکتی رکھوگے سنسار میں اتنا آپ کو دکھ ملے گا اور آپ دیکھئے بجن میں جتنا لوگ کروگے اتنا آپ کو سکھ ملے گا اور سنسار میں جتنا لوگ کروگے اتنا دکھ ملے گا ایک جیٹھانی دیرانی نی کتری دیرانی جیٹھانی ننند 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 ہے ننند ہے بابی کترہ کترہ لوگ ہے سب لوگ سیوہ کی دی لیکن کوئی ہارو کہ کوئی کہ نہیں بابی گھنہ آرہا ہے نہیں اچھا اچھا ساڑی لیا اچھا اچھا بھوزن کروایا پیسہ دیا سب کچھ دیا لیکن کرو لیکن پھر بھی لوگ ہیں نہ کیا بولیں گے گالی دیں گے چالو کسی مرن ہو گیا نا ادھر آپ جا دیکھ وہ ہو رہا ہے سانتی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور تارا پاپ تو جو دوسرے کا پاپ ہمارے اندر لارہے ہیں کسی کا نیندہ کر کے کبھی بھی مد کرو اور اس سے کیا ہوگا دھن کشائ ہو جائے گا ہمارا آیوش ہمارا جیون کشائ ہو جائے گا جلدی موت کس کی آتی ہے آج ہی ہم سن رہے تھے نہیں کس کا جلدی موت آتا ہے جو اپنے دے کو اپاویتر رکھتا ہے ابھی میں نے کہا تھا نا اپاویتر رکھنا سریر کو جو نو نو بجے دس دس بجے تک سوئے رہتے ہیں سوریا ہوگے اس کے پہلے اٹھ جانا چاہیے اور جو جتنا برحم مرت میں اٹھے گا ہمارے وید کہتے ہیں کہ وہ اتنا لنبا آیوش جیے گا لنبا جیون جیے گا کیونکہ صبح کا سمائے اور ہمارا سریر اس سے تال مل ہے سمجھ میں آ رہی بات صبح کا جو برحم مرت ہے چار بجے کا اور ہم جو اٹھے تو اس کا کیا ہو گیا ہے تال مل اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو اتنا ہمارا سریر میں روک بڑے گا اور اگر ہم صبح جلدی اٹھ گئے تو جلدی اٹھنے سے ہمارا سریر کا برحم مرت کیا ہو رہا ہے تال مل ہو رہا ہے اور اس سے ہمارا سریر سوست رہے گا کیونکہ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے نا صبح کی جو ہوا وہ پویتر واتاون ہوتا ہے اور اس واتاون کو ہم جو سواس لیتے ہیں نا اس سے ہمارا شریر میں ہر نس نس کے اندر پویتر ہوا جاتی ہے شد ہوا اس لئے صبح میں برحم مورت کیونکہ وہاں پر اس سمائے پردوشن نہیں ہوتا ہے اور اس لئے لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح صبح سب لوگ وارکنگ کرتے ہیں چلتے ہیں کیوں اس کارنی چلتے ہیں لیکن ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو ورکنگ ہی کرنا ہے لیکن بھگوان کا کرتے کرتے اور ہو سکے تو ناچنا چاہیے پورا شریر کی سب نس کھل جائے گی اور تھنڈی بڑی جائے کتنا حائدہ ہے بتاؤ تو کہتے ہیں سوا دھرما آچرنم شکتیا وی دھرما وی دھرما اور جتنا بھی ادھرما ہے اس کو تو تیاغ کر دو اس کا تیاغ کر دو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو ادھرمی مانس ہے جو ادھرمی ویکتی ہے اس کے ساتھ کبھی مت بیٹھو جو ویکتی پاپ کرم کرتا ہے جس کے جیون میں ان کے گھر میں بھی دکھ ہے اور ایسے ویکتیوں کے ساتھ ہم بھی رہیں گے تو ہم کو بھی ایسا ہی سکھائیں گے کہ آپ بھی ایسا کرو اللہ بہت اچھا ہے ڈائی تو ہارے نہیں جاتی گوڑی نے سکھا منا پہ ہارے جاؤ پڑ اس لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے جیون میں آچرن کرنا چاہیے دیوہ لبدین سانتوش اب آپ بتاؤ یہ سب کی ویشے میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ شکتی کی انسار بھگوان کے شاستر ارثات سوا دھرم کا پالن کرنا چاہیے اور شاستر ویرود کوئی بھی ایسا آچرن نہیں کرنا چاہیے اور آتما گھنیونا چرنونی پوجا کروی اور جے کئی پراربد انسار جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں سانتوشت رہنا چاہیے دیوہ لبدین سانتوش بھگوان کپل کتنا سندر بات کہہ رہے ہیں دیوہ لبدین سانتوش جو دیوتاؤں کے دوارہ اور بھگوان کے دوارہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے سانتوش میرے بھاگ میں اتنا تھا تو مجھے آج بھگوان نے دے دیا جو بھی ملا یہ کس کو اورپن کرنا ہے بھگوان جو بھی ملا اس لئے بھگوان کہتے ہیں کہ آپ پورا دن جو کرم کرتے ہیں وہ کرم کرنے میں آپ کا وہ پھل کے آپ ادھیکاری نہیں ہے کرمنیے وادھیکار رستے ما فلیشو کداشن کرم کرنے کا آپ کو ادھیکار ہے لیکن اس کا پھل بھوگتنے کا ادھیکاری میں ہوں بھگوان کہتے ہیں میں ہوں اس لئے آپ مجھ کو آگے رکھ کر جیوان میں کرم کیجئے مجھے آگے رکھ کر جیوان میں کرم کروگے تو آپ کو جیوان میں ابھی بھی کشت نہیں ہوگا اور آگے کہتے ہیں دیوہ لب دینا سنتوش بھگوان بھگوان کے دوارہ جتنا ملا ہے اس میں سنتوش رکھنا چاہیے اور جو مل رہا ہے وہ مارکٹ میں سے خرید کے لاکر تھاکور جی کو دینا چاہیے پترم پشپم پھل لام تویم مجھے پتر دو پشپ دو پھل دو اور جل دو بھگوان نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے نوٹ دو سونے کی تھالی میں دو چاندی کی تھالی میں دو ایسا تو بھگوان سب لوگوں نے جو نڑ چالو جو اور کسی کو بولے گے ارے بھائی اتنا آپ جل پانی کیوں برباد کرتے ارے بیل بھرو بھولو بھولو انہیں ایم کو کہ بھائی نڑ بن کرو انہ کے ہمارے بیل بھری بار مہین دے گو بیل بھرے باپ رے باپ کیوں مان سب بھولو سو کیون بھگوان آو بھگوان بھگوان بھرے سب بیل بھرو ایسا آو کرو جو بھی جنگل کر لیتے تھنڈا سایو 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 سایا مجھے بھی سکھنا ہے تھوڑا تھوڑا مجھے بھگوان مجھے بھگوان 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 تیرے نصیب میں کھیر لکھا ہے بیٹا بیٹا کیا لکھا ہے کھیر لکھا ہے لیکن وہ تو بیچارہ بھگوان آج تو کھیر کھاؤں گا بھلے رو گا وہ رو رہا تھا دعا دعا سے اب کیا کرے اتنے میں خبر آیا کہ چمبل کی گھانٹی سے سب لوگ بڑے بڑے ڈاکو گنڈے آئے ہیں اور ہمارا یہ دھن پرثت گائے بیس جو ہے نا وہ سب کیا کریں گے لوٹ کے چلے جائیں گے تو کیا کرے تو چلو ابھی بھاگ جاؤ یہاں سے وہ بلتا ہے ایک بوجن ارے جان ہے تو جہان ہے وہ تو چلے گئے لیکن کھیر تو پک رہی ہے ابھی اوپر بیٹھا ہے بیٹھ کے اوپر وہ گنڈے آئے ڈاکو آئے اور گھوڑے سوار آئے تو دیکھا ارے کھیر کی خسبو کہاں سے آ رہی ہے اترے اور دیکھا ارے یہاں سے کھیر بن خسبو آ رہی ہے سردار مت کھانا اس میں کسی نے جہر ملا دیا ہوگا کسی نے سوچا ہوگا یہ سب ڈاکو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کھیر کھائیں گے تو مر جائیں گے ڈنڈو کسی نے یہاں پر کھیر رکھا ہے اور کسی نے جہر ڈالا ہے ڈنڈو اس کو جیسے ہی پیسٹول مارا دھڑاکا تو اس کا دھوٹی گلا ہو گیا پانی آیا بلتا بارس کہاں سے آئی دیکھا تو اوپر نیچے آؤ سردار مل گیا دیکھو اوپر ہے بلتا ہے میں کھیر نہیں کھاؤں گا آرے اسی نے جہر ملایا ہے میں کھیر نہیں کھاؤں گا بلتا اسی نے جہر ملایا ہے بتاؤں بل رہا تھا نا سادھو کو سادھو نے کہا بیٹا تیرے بھاگ میں آج کیا لکھا ہے ابھی وہ نیچے اتارا اس کو اور بلتا ہے میں کھیر نہیں کھاؤں گا آپ جو کرنا کر لو تو بلتا ہے اس کو کھیر کھلاو اس نے اس کھیر میں جہر ملا دیا ہے تو دونوں نے پکڑا مو اور پورا جو مٹکا ہے نا اس کو بھر پورا کھیر کھلا دیا اس کو سب بیچارہ ڈھیلا ہو گیا رونے لگ گیا اور جا کے آسرم میں گیا پہلے گھر پہ نہیں گیا لیکن کہاں گیا گرو دیو کو ملنے گیا گرو دیو دنڈوڈ پرنام آپ نے جو بولا تھا وہ سچ ہوا کہ میرے کرم میں کیا لکھا تھا کھیر لکھا تھا نا مجھے ملا بیٹا کبھی بھی جیون میں شاستر کے اوپر اندوی سواس کبھی مت کرنا جو وید اور بھگوان جو بولتے ہے نا وہ ستی ہو جاتا ہے اور ایسا ہی اس جیوان تما کے ردے میں ہوا اس لئے بھگوان جو بھی کرتے ہے وہ ہمارے کرم کے انسار ہی ہمیں ملتا ہے اسی میں سکھ اور آنن سے رہنا چاہیے کوئی ویکتی کوئی اس طریقہ تیاغ کر دیتا ہے چھوٹا چھڑا کبھی کبھی کسی کا منگنی توڑ جاتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی آپ ریزلٹ آپ کو دیکھ نا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ انسان دکھی ہوگا کوئی بھی ویکتی میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کسی کا بھی بات دیکھ لو جس کا منگنی ٹوٹا ہوا ہے جس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے جس نے کوئی ستری کو تلاق دے دیا ہے آج وہ انسان کا دیکھو جیون اس کے جیون میں دکھ ہوگا گیرنٹی کے ساتھ جتنے جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہم تو ہمارے سماج میں بھی ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے اور گیرنٹی کے ساتھ کہ وہ لوگ دکھی ہے کیوں کیونکہ پرکرودی کو ٹھوکر ماری ہے جو پراربد میں جو لکھا ہے اس کو اس نے کیا کیا یہ یہ بھگوان کہتے ہے دیو لب دینا سنتوش کیا کہا گیا ہے دیو لب دینا دیوتا وں کے انس انس اور بھگوان کے انس جو بھی ملتا ہے اس اور کیا کہتے ہے چوتھی چیز اور کہتے ہے آتما ویت چرنا چنم چرنا آتما ویت ارثات جو مہاتما ہے جو سادو ہے اس کا کیا کرنا چاہیے چرنا ارچنم چرنا ارچنم کا ارد ہوتا ہے کہ ان کے چرنوں کی سیوہ کرنی چاہیے سادو سنتوں کی سیوہ کرنی چاہیے اس پرکار سے ہمارے ویدوں میں بھگوان کپیل اشٹانگ یوگ کی بات بتاتے ہیں اب آگے کہتے ہے گرام ی دھرم نیور تش گرام ی دھرم مطلب توڑا گام ہے نا تو اس لئے یہاں پر کیا کہتے ہے گرام ی دھرم نیور تش گرام ی دھرم مطلب کیا کہتے ہے وش واسنہ بڑھانے والے چیزوں سے دور رہنا چاہیے سنسار کے بندن سے مکت دینے والے دھرم سے پریم کرنا چاہیے سب سے پہلی کیا کہیں کہ گرام دھرم نیور تش گرام ی دھرم ارث جو سنسار کے وش واسنہ بڑھانے والی چیز ہے کون چیزوں سے دور رہنا چاہیے کون سی کون سی چیز ایسی ہے جو سنسار کے وش واسنہ بڑھاتی ہے تو کہتے ہے کہ ایک ستری کو پوروش سے کبھی بھی بات کرنی چاہیے یہ پہلی چیز دوسری کبھی بھی کوئی بھی انسان کو جیون میں کبھی بھی ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ کیا پانچ سالوں سے جو یہ فون کی سسٹم جو آئی ہے نا اس سے آج کا انسان پورا بگڑ گیا ہے پورا پورا بگڑ گیا انسان پہلے ایسا چیز نہیں تھا لیکن یہ چیز آپ آپ کے جیون میں انوبав کرو کہ میرا پہلے کا جو بجن پہلی کی جو بھکتی ابھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کا کارن کیا ہے یہ فون سنساری چیز جو جو سنسار میں پھسانے والی چیز ہے اس سے کیا ہونا چاہیے دور رہنا چاہیے اس لئے یہاں پر بھگوان کپیل کہتے ہے کہ بھکتی میں پرگدی کیسے ہوتی ہے تب کہتے گرام دھرم جو سنسار کے دھرم وشیو کو بڑھانے والی چیز ہے اس سے دور رہنا چاہیے جیسے ہم کسی کا واسط پوزن میں گئے گرہ سانتی یگ نہ بولتے نیا گھر بناتے تو بولاتے کسی کا نیا بنگلہ دیکھتے نا تو ہم کو بھی ہو جاتے ارے بھاپرے سورا نے کتر موٹو بنگلو بنائی مار تو وہ اس جھگڑو ہے نا کو ہمیں کھا کرو ہی سب لو کھا کرو دور منتر اٹے تھی پیسا لون اٹے تھی لون پس ہوں کرو آت ہا تو سا کرو اس لئے کہتے ہے کہ سنسار کے جو جو وشای وستو میں آپ جتنا اندر اتر اتنا آپ اندر ڈوب تے جاؤ اس میں سے نکل نہیں پاؤ اس انسار کے وشای وستو ایسی ہے اس لئے ہمارا پربو رکھنا چاہیے ساتھ میں ہمارے پربو کون ہے کرشن دواری کا دش اگر وہ ان کی شرن میں رہیں گے اور ایک گرو کی شرن میں رہ کر اگر ہم بھکتی بھاؤ کریں گے تو بھگوان ہم کو اس دل دل سے نکال دیں گے ایک جنگل تھا اور جنگل میں ایک بیل تھا اور بیل کے پیچھے شیر دوڑ رہا تھا بڑت دھائیو تو شیر پی پوٹے پوٹے دھائیو جیسے دھوڑا وہ بیل ہے نا بیل تو بہت اونچہ ہوتا ہے نا اور شیر تو اس کی ہائٹ چھوٹی ہوتی تو دھوڑ تو دھوڑ تو گئے تو دل دل میں پسائی گئے دل دل میں پسائی گئے وہ شیر ہے نا شیر وہ دل دل میں پسوڑ ہو گئے گئے تو بڑت ہے نا ہسے کہ ہسے رہو بڑت ہے نا بڑت شیر نے آمیں ہسے کہ ہسے رہو تو ہی پسوڑ تو بڑت جو بیل بولتا ہے مارو تو مالک ہے بڑت نو تو مالک ہوئے کہ مارو تو مالک ہے مارو گڑھا میں کہ ہے بیل بودھے رو ہے مارو تو مارک ہے اب آرے آوی ہن من تارے کٹ مالک ہے تو تو ہم نا ویسے ہی ہمارے جیون میں ہمارے مالک ہے بھلے ہم دلدل میں پسے ہوئے یہ سنسار میں پسے ہوئے ہے لیکن اس پسے ہوئے سنسار میں سے بھگوان ہم کو نکال دیں گے لیکن جس نے بھگوان کی شرن نہیں لی ہے وہ تو اور ڈوبتا رہے گا وہ گھر سنسار میں بہار سے تو اچھا رہے گا ہا 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 بہار کیسا رہتا ہے آرے مارا جیو تو کوئی سکھی نہیں مڑے گھر کے اندر تو نہ گھر نو کیا اینو نتی رہو یہ بھکتی کرے تو کام نہ نہ تھی اور گھر میں فائٹ تھا بھرو بنی روز گال بچار رہن لال لال تھی جائے دیو سے دیو سے ٹمات جیو تھا اسے ٹمات جیو تھا پڑ خبر نہ تھی کہ بھرو بنی گستا ویسے بھرو بنی یہ کئی اں تھی مارن کئی تھی ہمارا داتیں پڑی جائے دات کیم پڑی گیا ہم سو کرو مٹھو کھا دو وزا ریٹ لے کون اکی اس پرکار سے گرامی دھرم نیورت موکش دھرم دھرم رت رتی مطلب اس میں پریم ہونا چاہیے موکش مارگ میں بھگوان کا پریم بھکتی کا مارگ ہے اس میں رتی ہونا چاہیے تو کئی لوگوں کا یہ پرشن ہو سکتا ہے کہ ہم بہت مہنت کرتے لیکن کہتے ہیں نا ابھی جو بتایا موکش دھرم رتی ست تھا موکش مارگ میں ہمارا من کیوں نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمارا جو من پورے کتنے جنم ہو گئے سب جنم میں سنسار کا چندن کرتا ہوا آیا ہے اور اس سنسار میں اس جیون میں بھی کس کا چندن کرتا ہے سنسار کا چندن کرتا ہے اس لئے وہ کیسٹ میں کیا ہے سنسار بھرا ہوا ہے اس لئے بھگوان کا کام کرو گے موکش دھرم رتیش تتھا تو آپ کو من نہیں لگے جیسے موکش دھرم رتیش تتھا موکش مارک میں جیسے آپ جاؤ گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تورنت آپ کا من ہے نا کٹے کار آخی ہو ہے جاؤ سو رہے بھتے ہن جنہ بیٹھا ہے گوم نی باد کرے بھولتے ہیں سنسار نی سماج ری باد کرے صبح صبح کچرا پیٹی میں دیکھ ہے کہ کاغ 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 کرے سب ہینگ جن کاغ کرے پیپر وہ سے کاغ گزرہ سماج چار میں کاغ راج ستھان پتری میں کاغ کرے گیتہ بھاگ 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 وہ سے کدی ہاری بستو موکش دھرم رتی تتھا وے نہیں کرے پن سنسار سگری سب ری بات کرے پہلے تھی کچھر کترہ جنم تھی بھری آنے آ جنم میں اور کچھر بھرے بس اس لئے کہتے ہیں موکش دھرم رتی تتھا میت 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 یاد نم شش ود اور میت 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 کہتے ہیں بہت کم کھانا چاہیے بھوجن کتنا لینا چاہیے ایک دم کم کم بھی نہیں لینا جیدہ بھی نہیں لینا جیت سواس جیت آسن جس نے اپنے سواسوں کو جیت لیا ہے اور جیت آسن جیت آسن کار دو 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 ایک ہی آسن پر بیٹ کر دھیان دھار نا سماری بھو دھیان اور چنطن کر نا دی جیس سے آپ دیکھ آپ مالا کرنے آوگے تو آپ مالا نہیں کر ہوگے لیکن آپ پر ایک گھنٹ بیٹ کر اگر آپ کو سنگ 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 کرم سنگ کونس ہو رہا ہے سنگ اس لئے کیا کرنا چاہیئے جبردست کیوں کیونکہ اتنے سارے لوگ ہے تو میں بھی چلو جا کے بیٹھتا ہوں لی آپ اکیلے ہو کر ہکت ہوگے کہ میں گھٹ مالا ہی پچاس موٹی آپ خالی گھوم موٹی ہوتا ہے مالا ہوگا نا پھر من سے آگ رومی آگ دابا مات جاؤ کٹے جاؤ ہوتا ایک نہیں ہوتا ہے خالی پچاس موٹی آپ نے گھوم آیا پھر آپ کا من بھی گھوم نے لگتا ہے لیکن آپ ست سنگ میں آئیے دیکھو ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا اور یہاں پر لائیو بھی دیکھ رہے سب لوگ ایک چت سے ہو کر دھیان سے سب لوگ بھگوان کی کتھا سن رہے ہے اس لئے کہتے ہے میت می ی دم سس و و و کش م س و اور آگے کہتے ہے مری دیت بھو جن کرنا چاہیے پویتر اور پریمیت مری دیت بھو جن کر کے اور نیرانتر ایک انت میں رہ کر نیر بھائی ستھان میں رہ چاہیے ہممیسہ کہا گیا ہے کہ ایکانت میں رہنا چاہیے اور نیر بھائی ستھان میں رہ چاہیے نیر بھائی ستھان کس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی بھائی نہ ہو تو وہ کون سا ستھان ہے ست سنگ اور بھگوان کا مندیر ست سنگ میں بھکتوں کا سنگ اور بھگوان کی کتھا ملتی ہے اور مندیر میں ساکش تھاکر جی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سدا ہمیں نیر بھائی ستھان میں رہنا چاہیے سسود ویرق کا کشیم کشیم مطلب وہاں پر ہم سورکشت رہیں گے اس لئے ہمیں نیر بھائی ستھان میں سدا رہنا چاہیے سنتوں کے سنگ میں بھکتوں کے سنگ میں اس لئے پرتی ہفتہ یا پندرہ دن میں جہاں پر ہمیں ستھان ملتا ہے مندیر ہو وہاں پر ہمیں جانا چاہیے سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے جسے ہمارے یہاں پر کئول سو کلومیٹر کی دوری پر کلومیٹر ہے کی ایک ڈیڑ گھنٹے میں دو گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے تو ہفتہ میں پندرہ دن میں یا مہینے میں بھی ایک بار آ کر تھاکر جی کا درسن کرتے ہیں مندیر ہے اور مندیر میں آپ آوگے درسن کروگے بھکتوں کا سنگ ملے پرساد ملے آپ اتنی بڑی مہیمہ ہے اس لیے تھاکر جی کا درسن کرنے آنا چاہیے اور آگے کہتے ہے من وانی اور شریر سے کسی کو بھی ستانا نہیں چاہیے من وانی اور اندری یوسے کسی کو بھی ستاؤ مت کبھی بھی یہ بھکتی کے مارگ میں پرگتی کرنے کا وشہ میں بتا رہے ہے کبھی بھی من سے بھی کسی کو مت ستاؤ پریشان مت کرو من میں ارث من میں بھی چنت مت کرو سب کے من وانی اور وانی سے بھی کبھی بھی کسی کو نیچا مت گیراؤ ہمیشہ لوگوں کو گھوڑ گانا چاہیے سبھی لوگوں اور آگے کہتے ہے اہین سا ست ہمیشہ کیا بولنا چاہیے ست بولنا چاہیے اہین ست یم یا ود ارث پری کرو من وانی اور شریر سے کوئی بھی جیو کو ست آنا نہیں چاہیے ہمیشہ ست بولنا چاہیے اور جیوان میں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے چوری کا عرث ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو میں جا کے بیگ میں رکھ دوں گا تو اس کو کیا بولتے ہے چاہیے تو جس کا ہے میں اس تیاغ تیاغ کرنا پڑے گا پھر آپ چھوٹی رکھ رکھ نی پڑے گی چھوٹی رکھ رکھ مسکل ہے بہت بھگوان کو پرات کرنے ہاں تو کرنا پڑے چلو پھر وہ بھی تیاغ کریں گے چھوٹے چھوٹے بال رکھ رکھ پڑے گے بڑے بال نہیں دیرے دیرے جو سنسار کا جتنا آپ تیاغ کرتے جاؤ گے اتنا آپ بھگوان کے نزدک جارے ہو اور جتنا آپ سنسار میں آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا بھگوان سے دور ہو رہے اتنا دور کوئی بھگوان سے اتنا دور ہے کوئی اتنا دور ہے جس کا بھگتی اور کم ہے تو اور تھوڑا دور ہے جس کو کچھ نہیں ہے تو بھگوان سے ایسا تو ہے ہی نہیں لیکن بھائی بھائی آف تا جنمہ مرسو آو آج جنمہ تو کائی میڑ آو آو آگ لگتو لگتو سنسار اس لئے بھگوان یہاں پر بیٹھے ہے یہاں پر آتما ہے یہاں پر بھگوان ہے تو بھگوان ایسے دیکھ رہے ہے کہ بیٹا یہاں دیکھو تو چھتریس نو آکڑو بچے پڑ دو بچے پڑ دو مایانو پڑ دو سے تو بھگوان بولتے میں پڑ دا ہٹاتا ہوں بیٹا اور میرا درسن کر لو پربو کا درسن کر لو لیکن وہ کس کا درسن کر رہا ہے سنسار کا مایہ کا اور سنسار کی گود میں کئی جنموں سے یہی بھگت آیا ہے سب تو کہتے سہین کرنا چاہیئے کوئی تلک کرتا ہے تو کبھی کبھی کوئی چیڑاتے ہے کترہ پاپ کرتا تھا کہ جیوان ہمیں آمدہ موٹا موٹا گاجر جیو تلک کرے آمدہ لامبو تلک کروا سو ضرور سے آمدہ نانو چانل کرے سو واندہ سے لوگ بولیں گے آمدہ موٹا بھگت چھے تلک کتر موٹا جاڑو جاڑو تلک کی دو ہے میک بار ایسا تلک آمدہ لامبو گاجر جیو تلک کھر ہو نانو کروا چانل تو کیتے ہے دھرم دھرم پالن ارث دھرم جو پالن کرتا ہے تو اس میں کشت سہن کرنا ہی پڑے گا لوگ دیکھتے ہیں آپ دیکھو اس انسار میں ہر ایک انسان کا ایسا سب ہوتا ہے کہ میں سب سے ہٹ کر دیکھو کیا دیکھو ایسا ہوتا ہے نا میں کسی بھی سادی میں جاؤ تو میں سب پالنپور میں تین لاکھ کی پبلک ہے لیکن سب پولیس والے پہچانتے باپو جاؤ مہاراج سب جہاں پر چار رستہ پولیس والے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ مہاراج اس کون والے ہے اور میرے جیسا کوئی دھوتی کرتا ہے تلق کرتا ہی نہیں پورے پالنپور میں تو سب سے ڈیفرنٹ ہوا کے نہیں ہوا کہتے نا ایک بھکت کا یش اس کی کرتی پورا سنسار میں پھیل جاتی ہم کو تو کوئی famous ہو نا نہیں ہے لیکن بھگوان کا پہر ویس پہن لیا تو automatic famous ہو گئے سب لوگ پورے سب ویستار میں سب area میں سب society میں سب لوگ جانتے کہ ہرے کرشنا کے بھکت ہے اور یہاں پر مندیر چلاتے دھنیانا چوکڑی سب کو پتا ہے تو کون کر رہا ہے پرچار بھگوان کر رہے سب سے different سب سے الگ لگ کسی نے چوٹی نہیں رکھا تو ہم نے چوٹی رکھ دیا سب سے الگ چیز ہے سنسار کا آدمی ایسے جا رہا ہے اور ہم کو الٹا جانا ہے کشت تو ہے لیکن اس میں فائدہ بہت ہے ہمالہی سے گنگا ندی آتی ہے ہمالہی میں اسے گنگا ندی دیرے دیرے کتنے فائش آتی ہے اس میں تو کچھ محنت نہیں کرنا ہے وہ ندی کے ساتھ ایسے ہی آدمی چلا جائے گا اس میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن الٹا جانا ہے تو بتا ندی جیسے فائش ندی آ رہی گنگا ندی تو اس میں آپ کچھ نہیں کروگے تو ایسے چلے جاؤگے جیدر جانا ادھر لیکن وہاں سے ریٹن آنا ہے تو تکلیف پڑے گا پانی ایسا آ رہا ہے اور ہم کو ایسا جانا ہے ویسے ہی مایا ایسے جا رہی ہے اور مایا کی اور سب لوگ بھاگ ہم بھی بہت میند کر دیں آرے بھائی اتنی میند کر دیں کوئی بھکتی کیوں نہیں کر رہا تب پتا چلا کہ اُلٹ ویان چھے اُلٹ مارگ مہا جاؤ تکلیف تو پڑوا نی چھے ایسے اس لئے کہتے ہے سو دھرم آچرنم شکتیا دھرم ارنگ آنوثار آنوثار کشت سہن کرنا اور کہتے بھیتر اور بہار پویتر رہنا چھے اندر اور بہار پویتر رہنا چھے اندر اور بہار پویتر رہنا چھے اتر کا عدیان کرنا چھے اور بھگوان کا پوزن کرنا چھے اس پرکار سے چار سلوک میں یہ ساری چیز بتائی گئی ہے سب کچھ بتا رہے ہے شاستروں کا عدیان کرو اور ہر نیم کا پالن کرو اور بھگوان کا پوزن کرو تو آج میں نے کیول چار سلوک لیے اور چار سلوک میں بھگوان کا پیل بھگتی میں کیسے آگے بہت پویتر ہے شد ہے اور ہمیں بھگوان نے منش کا اوتار دیا ہے تو اس کا آپ لاب لیجئے جیسے ایک پنگ بھگوان